سال 1950 میں پردھان منتری جواہر لال نہرو راشترپتی راجند پرساد سے اس لیے ناراض ہو گئے تھے کیونکہ راجند پرساد نے نہرو کی اچھا کے خلاف جا کر گجرات میں سوبناتھ مندر کے جرنودھار سماروک کو اٹینڈ کیا لال بادر شاستری کے سچیو رہے سی پی شروازتوں نے لکھا ہے کہ ایک بار شاستری جی نے نہرو سے کم کے دوران گنگا میں ڈوب کی لگانے کو کہا تھا تو نہرو نے یہ کہہ کر منہ کر دیا کہ میں کئی بار گنگا میں نہا چکا ہوں لیکن کم کے موقع پر نہیں نہاوں گا یہ سب نہرو اپنی سیکولر چھوی کے لیے کرتے تھے لیکن اس کے اُلٹ شاستری جی کو اپنی ہندو پہچان ظاہر کرنے میں کبھی سنکوچ نہیں ہوا 1965 میں پاکستان سے یدھ چھلا تو شاستری جی نے سنگ پرمک گول ورکر سے میٹنگ کی اور ڈلی میں ٹرافک کنٹرول کا ذمہ RSS کو سوپا سمیہ کے پرواہ میں کانگریز کے ہاتھوں سے ستہ فسل کر بی جے پی کے ہاتھوں میں آگئی اٹل بیہاری واجپی دیش کے پردھان منطری بنے آخر انہوں نے اکھنڈ بھارت کے سنکلپ کو کیسے آگے بڑھایا دیکھیں ٹیلی سریز کا یہ اپیسوڈ اٹل کانٹریبیوشن آف لیبرالز یہ دن ایتیہا سکھ تھا بھارت کے پردھان منطری آٹل بیہاری واجپی سدائے سرحد نام کی بس سے لاہور پہنچے تھے بھارت پر تین بار جنگ دھوپ کر پٹنے والے پاکستان سے امن قائم کرنے کا یہ آٹل بیہاری واجپی کا ایک بڑا داؤں تھا تب نہ تو کرگل ید ہوا تھا اور نہ ہی 1999 کے لوک سبح چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہوا تھا اپنی پاکستان یادرہ کے تیسرے دن یعنی اکیس فروری 1999 کو اٹل جی نے کچھ ایسا کیا جس سے سنگ سمیت ہندو اور مسلمانوں کا ایک بڑا ورگ چونک گیا اکیس فروری کو اٹل بیہاری واجپی جسونت سنگھ کے ساتھ لاہور کے منارے پاکستان پر پہنچے منارے پاکستان وہی جگہ ہے جہاں تیس مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے محمد علی جنہ کی موجود کی میں پاکستان بنانے کے لیے لاہور ریزولیشن پاس کیا تھا منارے پاکستان کو پاکستان کے استردو کا پرتیق مانا جاتا ہے سنگھ پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ مانتا ہے منارے پاکستان جانے کا مطلب ہے پاکستان کے وجود کو ماننیتہ دینا اس لیے جب ایسی آپتیاں واجپیئی کے کانوں تک پہنچیں تو انہوں نے لاہور میں ہی اس کا جواب دیا اپنی سپیچ میں اٹل بیہاری واجپیئی نے کہا تھا کہ کئی لوگوں نے مجھے منارے پاکستان جانے سے منا کیا انہیں لگتا تھا کہ ایسا کر کے میں پاکستان کے استردو پر سٹامپ لگاؤں گا لیکن میں نے یہاں آنے کی زد کی کیونکہ پاکستان کے وجود کو میرے سٹامپ کی ضرورت نہیں پاکستان کا خود اپنا وجود ہے اور اس پر مجھ سے کوئی بھارت میں بھی سوال کرے گا تو میرا یہی جواب ہوگا سنگ کا جو سپنا ہے وہ بلکل الگ طریقے تھے اکھنڈ بھارت کی بات اگر وہ کرتے ہیں تو وہ اکھنڈ بھارت کو آپ کارکال میں نہیں بان سکتے ہیں آپ اس کو ایک بندھن میں نہیں بان سکتے ہیں تو اس لیے وہ ایک ستت پرگویا ہے اور کسی کا بھی شاشن آئے کسی کا بھی راج ہو اس کو آپ کسی بھی حالت میں سنگ کے سپنے کو باندھنے دن نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بٹواری کا درد اٹل بیہاری واجبی کو نہیں تھا اٹل جی نے وہ ویبھیشی کا بھی دیکھی تھی اور اس کا آسر بھی بٹواری کا جو زخم سنگ پرمخ موہن بھاگوات کو بیچین کرتا ہے وہی بیچینی اٹل جی کی قویتاؤں میں بھی چلکتی ہے یہ بٹواری کی پشت پھومی میں لکھی گئی قویتہ ہے کنی تو آج پتروں کے شونت سے رنجت و سدھا کی چھاتی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی بھی بھاجت بلیدانی پرکھوں کی تھاتی کڑکڑ پر شونت بکھرا ہے بگ بگ پر ماتھے کی رولی اگر من سکھ کی دیوالی اور ادھر جندن کی رولی ماغوں کا سندور چدا کی بست بنا ہاں ہاں کھاتا ہے اگر ایک جیون دیپ بجھاتا باپوں کا جھوکا آتا ہے تک سے اپنا سر ٹکڑا کر جھیلم کی لہرے پتار کی یونانی کا رکت دکھا کر چندرگبت کو ہے سوہار لیکن اس ویدنا کے ساتھ ایک پرن بھی تھا اٹل بیہاری باجبہی نے ایک راجنیدہ اور بھارت کے پردھان منتری کے ناتے اکھنڈ بھارت کی کلپنا سے دوری بنایا رکھتا لیکن ان کے اندر کا سوہم سی وقت یہی کہتا تھا کہ جب تک اکھنڈ بھارت نہیں بن جاتا تب تک آزادی ادھوری ہے لاہور کراچی ٹھاکہ پر ماتم کی ہے کالی چھایا پختونوں پر گلگت پر ہے گمگین گلامی کا سایا بس اسی لئے تو کہتا ہوں آزادی ابھی ادھوری ہے کیسے اللہ سمناؤں میں بس اسی لئے تو کہتا ہوں آزادی ابھی ادھوری ہے کیسے ان لاکھ مناؤں میں تھوڑے دن کی مجبوری ہے جن دور نہیں کھنڈت بھارت کو پناہ کھنڈ بنائیں گے جن دور نہیں کھنڈت بھارت کو پناہ کھنڈ بنائیں گے گلگستے گاروں پر وقت تک آزادی پر وہ منائیں گے اس وان دیوست کے لئے آس سے کمر کسیں بلیدان کریں کہا جاتا ہے کہ اٹل بیہاری واجپیئی کی تولنا میں لالکرشن آڈوانی زیادہ ہندو ہارڈ لائنر تھے اس وجہ سے وہ سنگھ کے فیورٹ تھے آڈوانی کراچی میں پیدا ہوئے تھے اس لئے ان کے اندر بٹواری کا درد اور اکھنڈ بھارت کا سنکل دونوں ایک سمان روپ سے ادویلت کرتے تھے 94 سال کے آڈوانی کو اپنے سیاسی کریئر سے کوئی شکوا نہیں ملال صرف اس بات کا ہے کہ آج ہند میں سندھ نہیں ہے بانگلہ دیش کی پی ایم شیخ حسینہ کے سامنے آڈوانی نے اکھنڈ بھارت کے سنکل کو بہت بھاوناتمک طریقے سے وقت کیا تھا وہ کشیتر سندھ کا آج بھارت کا حصہ نہیں ہے آج ہمارے ساتھ نہیں ہے اس بات کا دکھ مجھے جتنا ہوتا ہے اور میرے ساتھیوں کو ہوتا ہے جو اس کشیتر کے نباسی پھیڑے ہیں میرا تو جن میں ہی ہوا وہاں پر اور اسی لیے مجھے لگا کہ آج جب شیخ حسینہ یہاں پر آئی ہے تو میں اس بات کا اُللے کر کے اپنے من کی ویتھا کا بھی انگو ان کے سامنے کروں پہلے جنسنگ اور پھروں نیر سو اسی میں ستھاپت ہوئی بی جے پی نریندر موڈی سے پہلے اٹل اور آڈوانی ہی سنگ کی امید تھے دوسرے دیشوں کا بھارت میں بھیلے کوئی مزاک نہیں ہے تو کیا سنگ کا یہ سنگلپ ملٹری ایکشن سے پورا ہوگا یا پھر کھنڈ دیش خود ہی بھارت میں ویلے کو رازی ہوں گے آج نریندر موڈی کے پاس فل میجورٹی کی سرکار ہے باوجود اس کے اکھنڈ بھارت کی طرف قدم کیسے بڑھائیں یہ سوال ان کے اندر کے سویم سیوک کو جھگ جھوڑتا تو ہوگا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت